سما ہوتا ہے ایک الگ منظر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اپنے ماتے کے لگاہوں سے مشاہدہ کرنا ہے دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا اس سے بہتر اس سے اچھا اس سے پاکیزہ پاکیزہ محفظ میں پاکیزہ کرام امام علی مقرآن رضی اللہ تعالیٰ انہو کا نام لینا بھی عبادت ہے وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں ذکر حسین ذکر شہادت کرنے جا رہے ہیں جو میرے محترم آج غب حسین میں اسمام رہا ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اسمام پرس رہا ہے لیکن نہیں رہی ہے ہم لوگوں کا عقیدہ بولتا ہے ایمان بولتا ہے کہ اسمام پرس رہی رہا ہے برکہ غب حسین میں اسمام رہا ہے غب حسین میں اسمام رہا ہے اے حاضر میں تمام حسین کے بجارے شروع ہوں گا کہ آپ بڑے بڑے سنتی سے بڑے بڑے شہر سے آپ دلوں دلوں سے اپنے وطن چل کر کے آئے ہیں اپنے کہاں اچھت کے کے آئے ہیں کیا اچھت کے کے آئے ہیں کہ محبت حسین کے محبت حسین میں جا رہے ہیں بس میں حسین سے جائیں گے حسین نیپاہ کا پاکیزہ منافیل سا جائیں گے اور کہ لوحانی حسین برکات سے مالا مال ہوں گے الحمدللہ وانیس ڈیجے نے آج بہت شاندار سیٹنگ کیے ہیں ہر ایسے بھی ہمیشہ کیا سیٹنگ اچھتی رہتا ہے مائیہ مائی کے لائل سب کچھ کچھ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جی تھی جانتی اور زندہ دی تھی یہاں کے پکر سنچین و جوان حسینی ہے اور یہ محبت کی علامت ہے پہچان ہے اس لیے کہ میرے مطلب امام پاک سے ہم اور آپ اہلِ پائدہ بھار سے محبت کرتے ہیں اسی محبت کی پہچان ہے کہ بزمِ حسین سجائے ہیں حسین ایک پاک کا جلسہ سجائے ہیں الحمدللہ آج کا پرگرام بہت شاندار رہے گا بہت اچھا رہے گا بہت بہتر رہے گا شکر ہے آپ اچھے نیچن کے ساتھ اچھے ارادت کے ساتھ آجائے ہیں اور بزمِ حسین بیٹھ جائے ہیں اس لیے کہ آج کی رات ایسی رات ہے میرے مطلب جس کے بارے میں پیغمدر آزم سمت اللہ ہوتھالا جو کوئی بندے مومن شبِ آشرا یعنی آشورے کی رات میں یعنی آج کی رات میں جو کوئی جاری کا نماز پہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا میرے محترم پیپناہ عجل و ثوابتہ فرماتا ہے اور ایک سال کے بدلے میں ایک سال کے بنابن ایک سال کا گناہ ماں فرما دیتا ہے اور اسے جمعت میں آنا مقام آتا ہوں تو ہر اعتبار سے سوابی سواب ہے پرگرام کے بعد مجزد میں عبادت کریں گے پھر میرے مہدرم سہری کا ٹیل ہوگا سہری گھر کریں گے کر روزہ کریں گے کر کر روزہ کر میرے مہدرم بڑی بقبودیت ہے بڑی وزیلت ہے جس کے بارے میں میں جمعہ نے بھی بتایا پرگرام نے بھی بتا رہا ہوں کہ ان کی ماہر امزام کے بعد بار اگر ایسے روزہ کی وزیلت میں مقبولیت ہے تو پھر ہم نے آزم میں فرمایا یومِ آنشور والوان یعنی آنشور ہے یہ دیر کیا روزہ رکھتا ہوں تو حضرات ناؤ سارے لوگوں نے آج نومی کا روزہ رکھتا کل دس منہ ہے وہ روزہ رکھیں گے انشاء اللہ یہ سب ساری باتیں آپ کو سننے اور سبجنے کا موقع ملے گا یہاں کے نوجوانوں نے چون چون گرام کر آیا کہ آپ سکرے حسین سمجھیں حسین جائے پاک میرے مہتران مٹ گئے اپنے کمبے کو اپنے خردان کو پکا دیئے لیکن قسم خدا کیا قرآن مقدس گئے ایک حرف کو پچھنے نہیں دیئے ایک زیر سفر کو پچھنے نہیں دیئے بلکہ میرے مہتران قرآن کی عزمت کو قرآن کی بار کو قرآن کی مطبئے کو امام علمقام نے یہ بطا دیا اے لوگ سبو اے قرآن کا ساہ تھا شہادت سے پہلے تھا اور شہادت کے بعد بھی ہے اس کے عبادت مقام ان کا سرِ مبارک نیزے پھر رکھا گئے قرآن کی بلاوت آج نہیں شہیلِ آزم کا بزبہ مرار سجا جائے اور ہر ساہ سجاتے ہیں اور جب تک اللہ زندگی باقی لکھے گا صبح قیام تک حسین زندہ ہے حسین کے ماننے والے زندہ ہیں ان کا بس بس سجاتے رہے ہیں میں یہاں کے تمام لوچوانوں کو مبارک پہلے بیش کرتا ہوں کیا آپ لگوں نے اپنے محنت کی کمائے سے میری ماں وہاں بزرگوں نے اس پس مکورس ہو جانے میں چڑھ پڑھ کے پر حساری رہے ہیں اللہ دالہ کی باقی کا دعا ہے مولا حلے سمہوں کے نظر آنے کو قبول عطا فراء اور سمہوں کو اہل پیتہ اتخار اور صدقات بس اتمنان سمون کے ساتھ عدب کے ساتھ اپنے اپنے جگہ بڑھ جائے عبدالحفیظ باعث باہدین بھائے جگہ بڑھ بنایے جیسے دیسے لوگ بڑھے ہیں بڑھنے کا انتخصام اور ہو سکے تو کر دیجئیں تاکہ حرام سے لوگ لوگ ملانے کے ساتھ سن سکے اور صرف کل براس کے پیغام کیا ملا ہے وہ آج سنیں گے اور ہم اور آپ اس پر آفت کرنے کی کوشش کریں گے اب آئیوں میں نے چند تنہید کے علماء میں نے اذکر دیا اب بس میں حسین کا آغاز اللہ کے وقت پس کلاب سے میں شروع کرنے گا بس وہ خوراں عزی وہ جو پہنے بھی صداع ہے سننا بھی صلاب ہے دیکھنا بھی صلاب ہے آپ لوگ کرسی لے کے لئے دیکھنے باہر میں آگے آجائیں باہر 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 یہ جتنے بھی لوگ لوگ میں کسانے آئیں